ٹھیک ہے جی تو یہ مسئلہ آپ کے جو نال یہ تو صرف اس جگہ ہیں لنکلیس میں تو کوئی اشیو نہیں ہے اچھا یہاں پہ سٹاپنگ کنڈیشن بھی آپ کو پتہ نہیں ہے نل تو یہاں بہت ملیں گے آپ کو مثلا یہ جتنے بھی ٹری میں نیچے لوگ ہیں نادر ہے کیسے رہے ہیں فضل باسد ہے فضل گادر ہے سلیمان ان کے نیکس میں کیا ہے نل نہیں ہے ان کے چائرز تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر بھی ایک مسئلہ ہے اس لیے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اب آپ کو آستہ آستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گے کہ یہاں اٹریشن اٹریٹیول گردم میں یہاں نادر ممکن ہی نہیں ہے کیا کنڈیشنے وائل میں لگاؤ گے تو میں پتہ کتنے ہیں کہ کتنے چائرز ہیں کسی کے اچھا پھر ایک غضب ہے یہ تو صرف تین لیول کے ٹری ہے اگر ٹری میں پانچ سو لیول ہوں پچاس لیول ہوں تو کسی نوٹ کے آگے چار چائرڈ ہیں تو آگے جا کے اس کے دو چائرڈ ہیں اگلے والے کا ایک ہے وہ ایک کے نیچے پھر دس ہیں کیا کروگے ٹریورسل کا کوٹ کیا لکھوگے کونسی لوپیں لگاؤ گے اور ٹریورسل تو کرنی تو ہے کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ٹری میں بتاؤ کامران نامی شخص ہے کے نہیں ہے تو پھر سرچ تو کروگے ساری ٹری سرچ تو کرنی پڑے گی نا نادرہ کو سرچ نہیں کرتا ہے کوئی جا کے کہ فلانے بندے کا نام کیوری دیتے ہو کہ نہیں وہاں اور اگر وہ نادرہ پیچھے ٹری ہو پھر اس کو مطلب ہے اٹریٹی والگودم سے گئے آپ تو آج کے بعد آپ جناب لوب کی دنیا سے گئے لوب وہ خیرہ بات اب ساری گیم ہوگی یہ رگرجن کیونکہ یہ والے مسئلے صرف یہ ڈیل کر سکتی ہے کیسے کرتی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا وہ تو پھر جب ہم کٹیرے میں اتریں گے نا ٹری میں انسرشنیں ڈیلیشنیں کرنے تو وہ ادھر میں پھر وہاں بات کروں گا فلان تو ادھر دماغ کلیر ہو کے یہ کوڈ نہیں لکھا جا سکتا اٹریٹیف سلیوشن اس کا سمجھا رہی ہے بات پھر جب آپ یہ پھر جب آپ جی سمجھ کچھ آئی ہے تو بارد وہ کہتا ہے ہم شاکلی دیکھیں گے کہ کیسے یہ ٹری ہمیں کام دیتی ہے سرچنگ وغیرہ میں اور پھر لال ہمارا فوکس جو گا صرف بائینری ٹری پہ ہوگا بائینری ٹری بائینری مینز کے میکسیمم دو چائلڈ کسی نوڈ کے اگر ہوں گے اگر وہ ہم سے سنبھال لی گئی نا تو پھر آگے جائیں گے ان ٹریز پہ بھی جن کو جنرل ٹری کرا جاتا ہے جس میں ان لیمیٹڈ چائلڈز کوئی اس پہ لیمٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک لیکن آئے وش کہ کبھی میں اس ٹاپک پہ پہنچوں مجاہد تک پہنچنے نہیں دیا گیا کبھی بھی ان چودہ سالوں میں ادھر بائینری ٹری سے ہی ہم نہیں کبھی آج تک نکلے اس میں ہی اتنا ہم غرق ہو جاتے ہیں گیا آپ ٹھیک ملک ملک آپ آپ کام موسیقی 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 ایک نوڈ ہے ایک موٹر وے والا لنک ہے اور ایک جی ٹی روڈ والا ہے دو نوڈ دو ہی ورٹسز دو ہی ایجز لیکن یہ بن گیا آپ گراف یہ ٹری نہیں رہا سمجھے ہیں پورے پاکستان کو آپ شہروں کو آپ نوڈز بنا لیں اور جو درمیان میں ان کے ساتھ روڈز جوڑی نہیں ہیں وہ ان کو ایجزز کنسیڈر کر لیں تو اگر وہ ایجز جوئی نوڈز کے برابر ہو گئی یا زیادہ ہو گئی کیونکہ روڈز زیادہ ہوتی ہیں امومن شہروں کے مقابلے میں ایجزز زیادہ ہو سکتی ہیں تو پھر وہ گراف بن جائے گا وہ ٹری نہیں ہوگا پھر اس پر سارے ہم گراف کے الگوزنز لگائیں گے لیکن وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے یہ صرف یہاں پہ نکتہ اچھا جی اب آجا جی بائنری ٹری بائنری ٹری پڑھیں جی جللی جللی تو اس میں تو خیر بتا میں چکا ہوں آپ کے دو چائل ہوتیں گے ایک روٹ آف دہ ٹری ہوگا وہ کون ہوگا یہ ہے جیسے اس میں یہ کیوں اس کو خاص نام کیوں دیا ہے جی یہاں سے ٹری جنریٹ ہوتی ہے یہاں سے ٹری جنریٹ ہوتی ہے دوسری ریزن ہینڈل ہے اصل جواب نہیں ہے ہر ڈیٹر سکچر جو اب تک آپ نے پڑھا اس کا ایک ہینڈل آپ نے بنایا تھا ہیڈ بنایا تھا ٹاپ بنایا تھا فرنٹ ریئر بنائے تھے جدھر ہینڈلنگ کرتے تھے جدھر بھی ہینڈلنگ کرتے تھے وہاں کا ایک ہینڈل ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک روٹ پوائنٹر ہوگا جو پوائنٹ کرے گا جہاں سے ٹری سٹارٹ ہوتی ہے شروع ہوتی ہے جب روٹ یعنی پہلا نوٹ جو سری میں لگا وہ سمجھائی؟ اب یہ بائنٹری ہے جی کیوں ہیں بتائیں ہر اس کے دو نوڈ ہیں نہیں ہر ایک کا تو دو نہیں ہے بعض اگر ایک بھی ہیں بعض اگر کوئی بھی نہیں ہے ہاں یہ جواب دیں دو سے زیادہ آپ نے چائلز علاؤ نہیں کیے یعنی کوئی بھی نوڈ ایسا نہیں ہے جس کے میکسیمم دو سے زیادہ کوئی نوڈ ہو جائے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگر ترنلی ٹری ہوگی تو پھر کیا رول ہوگا میکسیمم تین ہوں گے اور کم سے کم دو بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تین بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہوں چار اپشن ہوں گے پھر میرے پاس زیرو وان ٹو تھری صحیح ہے؟ سمجھا رہی ہے؟ سب کو؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ٹری میں پیرنٹ چائل تصور بھی تو پھر ہوتا نا لنک لسٹ میں تو نہیں ہوتا نا لنک لسٹ میں پیرنٹ چائل تصور نظر نہیں آتا آپ کو لسٹ کوئی سا لسٹ ڈیڈا سکچر اٹھا لیں رنگ اٹھا لیں لنک لسٹ اٹھا لیں اڈبلی لنک لسٹ اٹھا لیں یہ جتنی ہم نے امرومنٹیشنیں کی تھی اس میں بہت نہیں آئے گا اب ادھر میں اگر آپ سے پوچھوں گا جی ہاں بتائیں جی F کا باپ کون ہے F کا دادا کون ہے F کا چاچا کون ہے B دیکھیں اب آپ مجھے ایک جواب دیتے ہیں ایک سے دو جواب بھی نہیں دیتے آپ یعنی آپ fix ایک بات مجھب کرتے ہیں یہ اور یہ ایسے جواب ہیں کہ لنک لسٹ میں بھی آپ مجھے ایک ہی دیتے تھے جب میں کہتا تھا کہ کیوں میں بی کے پیچھے کون ہے تو جو لگا ہوتا تھا وہ بتاتے تھے لنک لسٹ میں بھی ایسی ہی کرتے تھے بات سمجھا رہی ہے تو وہ چکر یہاں بھی ہے لیکن ایک تعلق ہے اور وہ کونسا تعلق ہے وہی پیرنٹ چائل ریلیشنشپ واناتا تو اے کا لیفٹ چائل کون ہے بی اور اگر میں تھوڑا سا آگے اس ٹائگرام کو ریڈ را کر کے ایسے کہوں کہ اے کی لیفٹ سب ٹری کون ہے تو پھر یہ ساری ہوگی اچھا بیٹری والاپشن مجھے تو نہیں دیتا مجھے تو نہیں دیتا تو ہے کس کی پاس ڈیل کا چاپ جا ہے ادھر ڈیل کا چاپ جا بس ہے تو لگائیں ڈیل گئی ہے پتلی موٹی کا تو مجھے نہیں پتا لگائیں گے تو پتا لگے گا ڈیل دیں نو سر آپ کو موٹی کنگا نہیں اچھا جی پھر جاؤ لیکن پھر پھر سر آپ نے اس کا بیسمنٹ میں دیکھا ہے سارے کام ایسے کرو سر آپ کو موٹی کنگا سر آپ کو موٹی کنگا پھر اب ان کے پاس بھی پتہ نہیں یہ سپین والا ہوگا کیا موٹی کنگا پھر غضہ بنا ہاں یہ اچھا سلوشن ہے ایسے سالٹ کیا کرو فربلم سپنگا وہاں چلے جاؤ پھر تکلیف کرو جاؤ آپ کو میرا روم بھی نہیں معلوم ہوگا نہیں پھر بیٹھ جاؤ بڑے سادے ہو یہ ایسے کرو نا جو مرسی ہے نا اس کے سائیڈ پہ جو ایک ہے نا شیلف اس کے نیچے سوچ ہے اس پہ میں نے لگا اس سوچ وہاں سے نکالوگے ٹھیک ہے نا یہ جیسے میں یہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ میز ہے اتا وہ ہے اس سے سوچ نکالوگے اور ایکسٹنشن ایسے آئی ہوگی ادھر ہے نا میز کے ادھر میں نے ایک ربر لگائی ہوئی ہے اس میں اٹکی ہوگی اس سے آرام سے ایسے نکالوگے اگر وہ ساتھ وہ احسان صاحب دوسرے ٹیچر بیٹھے ہو تو انہوں نے کہہ دینے کہ میں انہوں نے مجھے بیچے اور پھر اگر راک ہوا تو کھولنا اور یاد سے بند بھی کرنا پھر جلی کرو میں سبر کروں آپ جی سوال اگر آئے اب تک کو پوچھو جی یہ اس بات کی سمرت نہیں ہے جا آپ نے بتایا کس بات کی سمجھ نہیں آئی یہ کچھ بھی نہیں کیا صرف ہزار قائم کیا ہے اس کی اردگر دیدر بارڈا ٹرا کیا ہے یہ اے کا لیفٹ چائیڈ کیا ہے بی لیکن اے کی لیفٹ سب ٹری میں یہ بی نہیں آتا یہ سب آتے ہیں یہ سب لیفٹ ٹری تو یہ کونسپٹ کلیر کرنا ہے کہ ایک ہوتا ہے لفٹ چائیڈ اور ایک ہوتا ہے لفٹ سب ٹری تو سکوانے دویر 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 تو سکوانے دویر 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 تو سکوانے دویر 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 راخت سکوانے دویر دویر راخت سکوانے دویر 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 دویرstal موسیقی 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 ایک کہتے ہیں سائیکل ہے آل جی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں ہے یہ ٹری لیفٹ سائیڈ ہوں رائٹ سائیڈ نہیں کر پا رہے کہ یہ لیفٹ چائیڈ آئی کے لیفٹ چائیڈ کیا چا وہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جب دو پرنٹ ہے تو پلیئر نہیں ہونا وہ بات ایک ہی بچ جاتی ہے ہاں جی ایک ہاں جی وہ تھیورم وائل ایٹ بھی ہو گئے ہیں اب کچھ مطلب مطلب آپ مجھے مختلف دلیلوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ٹری نہیں ہے تو پہلی دلیل تو یہ کیا کہ جناب تھیورم آپ نے پڑھا ہے کہ ان ورٹسز ہوں گے تو ان مائنس پن ایجز ہوں گے تو ان دونوں فگرز میں آپ دیکھیں جتنے ورٹسز ہیں اتنے ہی ایجز ہیں تو تھیورم وائل ایٹ جب تھیورم وائل ایٹ تو یہ ٹری نہ را ٹری نہ را تو پھر یہ جو بھی بنا غراب بنا بار میں دیکھیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایک بات صحیح جی دوسری بات کہ جناب یہ ظاہر ہے پیرنٹ چائلٹ ریلیشنشپ میں ایک چائلٹ ہے تو اس کا ایک ہی کوئی پیرنٹ ہوگا ایک پیرنٹ کے تو دو چائلٹ ہو سکتے ہیں ایک چائلٹ کا تو ایک ہی پیرنٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک دوسری بات تیسری بات وہ جو سائیکل انہوں نے بتائی سائیکل وہ سائیکل کیا قصہ ہے دیکھیں جب آپ ٹری میں کہتے ہیں ن ہے ورکس اور ن مائنس ون ایجز تو سائیکل اس میں کبھی نہیں بن سکتا جس کو آپ نیٹ وکس میں سرکٹ بھی کہتے ہیں سائیکل بھی کہتے ہیں لوپ بیک پروٹوکول جو ہوتا ہے ون ٹوئنٹی سیون ڈوٹ 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 ون صحیح ہے نا جی وہ سائیکل ٹری میں نہیں بنتا نہیں بن سکتا لیکن یہاں بن رہا ہے کیونکہ اے کو آپ یہاں سے شروع کریں یہاں بی آئے اے آئے سی آئے پھر اے چلے گئے اب یہ کام کیوں ٹری میں تو کبھی نہیں ہوتا کہ ایک نئے راستے سے ہوتے ہوئے واپس آپ پہنچ جائیں ٹری میں واپس آپ جاتے ہیں لیکن نئے راستے کے ذریعے نہیں اسی راستے کے ذریعے واپس جاتے ہیں اسی راستے سے ہوگے پیچھے پیرنٹ تک جاتے ہیں دوسرا راستہ آپ کو ہوتا ہی نہیں ہے ٹری میں مظلم اگر آپ میں اپنی وہ فیملی ٹری نکالوں دو پھر تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ادھر جانا میں فضل باسد ہوں تو میں اگر نور محمد تک جاؤں گا تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ کیا ہے وایا فضل سمان پہنچوں گا نور محمد نے فضل باسد تک آنا ہے تو وہ بھی اس کے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے وہ آیا فضل زبان ادھر آئے گا سمجھ آئیے اس سے ایک چوتھی بات بھی نکلی ٹری میں there is always a unique path between two vertices unique path ہوتا ہے ایک ہی واحد ٹری میں مسئلہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سلیمان اور فضل باسد کے درمیان وہ unique path کونسا ہے سلیمان صاحب سے فرامان جائیں گے نور محمد جائیں گے فضل زبان آئیں گے پھر در آئیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہے unique path جبکہ وہ جو diagram میں نے آپ کو دکھائی ہیں ابھی اس میں کیا ہے اس میں تو multiple paths نہیں ہیں a سے e جانے کا ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے وہ اسی طرح ادھر بھی ہے figure three میں بھی ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ trees کیوں نہیں ہیں ساری باتیں ذہن میں آگئی cycle کی بھی unique path کی بھی theorem کی بھی سمجھ آگئی ہے اور جناب یہ دو parents نہیں ہو سکتے کہ یہ بھی میں پتا ہے tree structure میں graph میں ہو سکتے ہیں graph میں اصل میں graph میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے وہاں parent child کا تصور ہی پھر نہیں ہوتا چلیں جی ancestor or descendant کی ایک اسطلاع بھی ہوتی ہے نا above اجداد ہاں جی تو ancestors or descendants تو مجھے بتائیں گا یہ جناب h کے ancestor کون ہے fca fca یہ اس کے ancestor سمجھ آئیے اور e کے ancestor کون ہے b o a ancestor میں یاد رکھیں چاچا نہیں آتا امجھائیے نا آپ ایک ایک جمپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں باپ پھر دادا پھر پر دادا ایسے یہ ancestor ہیں آپ کے لیکن descendants میں ایسا نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھوں کہ a کے descendants کون ہیں ساری ہیں جو نیچے لگے ہیں کیونکہ a کے ساری اولاد ہیں اگر میں پوچھوں کہ b کے descendants کون ہیں تو یہ e g اور d سب ہیں descendants میں دونوں طرف آپ جائیں گے لیکن ancestors میں دونوں طرف نہیں جائیں گے صرف اوپر ایک طرف سمجھ آئیے بات clear ہوگی انسیسٹر descendants اچھا جی یہ بھی کسا ہوگیا انسیسٹر وی descendants ہوگیا اب آ جائیں گے اب ہم کہتے ہیں ایک ہوتی ہے tree جس کو ہم کہتے ہیں strictly binary tree strictly binary tree وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہر نوڑ کے یا تو دو ہی بچے ہوں گے اور یا کوئی نہیں ہوگا یہ ایک ڈانگ نہیں اجازت کہ جناب ایک طرف child لگا ہے اور ایک طرف child نہیں رائٹ رائٹ ہوتی ہے لیفٹ نہیں یہ نہیں یہ allowed نہیں ہے نیچے جو tree نے لگا دی اس میں آپ اس کو ریکھ سکتے ہیں یہ binary tree بھی ہے اور strictly binary بھی ہے اس کی definition کو میٹ کرتی ہے آج سمجھا دی ہے آخری notes کی علاوہ سے ہرے کی ور ہوگی آخری نوڈ نہ کہا کریں اس کو leaves کہا جاتا leaf leaf ور ہوتا ہے tree میں جس کا کوئی child نہ ہو تو ظاہرہ tree کئی روکنی بھی تو ہوگی اگر آپ یہ کانون لگا دیں گے کہ ہر ایک کے دو بچے ہوں گے تو tree روکے گی کدھر کیونکہ جہاں آپ روکیں گے وہاں پھر سمال اٹھے گا کہ اس کے تو child نہیں جہاں tree روکی ہے اس لیے کیا ہوا کہ یا تو دو child ہوں گے اور یا نہیں بس درمیانی بات نہیں اور اس کا ایک rule ہے strictly binary tree کہ اس کا بھی ایک rule ہے کہ اگر اس میں n leaves ہوں گے تو yard رکھو کے وہ کہتا ہے always اس میں 2 n minus one nodes ہوں گے always put کریں نیچے والی مثال میں n leaves ہوں گے تو آپ دیکھ لیں 2 n minus one nodes ہی ہیں tree 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 اچھا جی اب آجے جی اگلی بات کرتے ہیں لیول آف دی ٹری پانے جی یہ کیا ہے بعض لیٹریچر میں اس کو ڈپٹ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ جانا وہ ہائٹ بھی کہتے ہیں تو یہ تینوں اسطلاعات کو سمجھ لیتے ہیں خیر ہے بھی پانے جار پہلا فگر وان جو ہے نا وہ کہتا ہے اس میں زیرو لیول آف کا یا بعض لیٹریچر میں اس کو ہائٹ بھی کہتا ہے ہائٹ روٹ کی ہائٹ زیرو ہوتی ہے پھر اگلے بی سی کی ہائٹ ون ہے یا لیول ون پہ ہے یہ پھر یہ سارے لیول ٹو پہ رہے ہیں پھر یہ نیچے سب سے تین لیول تری پر ہے سٹارٹنگ فرم زیرو اب ویسی بھی نا آپ مجھے بتایا نا درخت تری اس کا روٹ کدھر ہوتا ہے زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے یعنی زیرو لیول آپ اس کو کہتے ہیں نیچے ہے ون وہاں سے شروع کرتے ہیں جب ایک ٹینی نکلتی ہے اوپر ایک برانچ نکلتی ہے نہیں تو وہ ون ہو جاتا ہے پھر اس سے اگلی برانچ نکلتی ہے تو وہ دوسرا لیول ہے اس سے اگلی برانچ درخت میں لگتی ہے تو تیسرا لیول ہے اور آخر میں جا کے آگے ایک پتہ آتا ہے جسے ہم لیف کہتے ہیں تو پتے کے آگے نہ ٹینی ہوتی ہے نہ پتہ مزید ہوتا ہے کوئی تو اس لیے لیف کو لیف ہیسی نہیں کہتے ہیں نا پتہ کسی بھی درخت کے پتے کے آگے کمی دیکھا ہے کسی کچھ ہوتا ہو پتہ اس کی آخری انٹیٹی ہوتی ہے بس جڑ سے شروع ہو جائے دو پتے تک آپ اور یہ یاد رکھیں کہ درخت کی جڑ سے کسی بھی درخت کے پتے تک پہنچنا ہو تو ایک یونیک پاتھ ہوگا دو نہیں ہو سکتے ایسا ہے بھی ہے کے نہیں ہے وہ ہی تصور سمجھائیں اچھا جی تو جناب یہ ہوا آپ کا لیول کا کسی بھی ڈیپٹ ڈیپٹ آف دی ٹری وہ کہتا ہے کہ میکسیم لیول آف اینی لیف انڈا ٹری جس کو ہائٹ آف دی ٹری بھی آپ باز بوقت کہہ دیتے ہیں باز لیٹری چل میں جو روٹ سے سب سے دور ہوگا لیف جمس کہتے باز سے تو گن لیں گے آپ کتنا دور ہے ایک دو تین چار جتنے بھی میکسیمم جو لیف دور ہوگا اس کی وہ ٹری کی وہی ڈیپٹ ہوگی یا وہی ہائٹ ہوگی سمجھائیے جی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ٹری کی ڈیپٹ کیا ہے یا ہائٹ آف دیس ٹری کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے لیکن اگر جی کے نیچے ایک نورڈ میں لگا دوں اور لیفٹ پہ پھر فور ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہ پھر سب سے دور ہو بن جائے گا نمجھ جائے گی کیا نہیں اچھا جی کمپلیڈ مائنیلی ٹری کمپلیڈ مائنیلی ٹری وہ ٹری ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو روٹ سے بنانا شروع کریں اور اس طرح بنائیں کہ ہر لیول میں جو نورڈ ہیں نورڈ ہیں نورڈ ٹو بارٹم لیفٹ ٹو رائٹ لگاتے جائیں پورا پورا لیول پورا کریں مثلا اگر میں نے ایک ادھر یہ نورڈ بنایا ہے ٹری میں تو اگر میں نے اس کو کمپلیڈ بھی بنانا ہے تو اگلہ نورڈ میں کہاں لگاؤں گا ٹاپ ٹو بارٹم لیفٹ ٹو رائٹ چنھوں اگر تو اے کے لیفٹ پہ اگلہ نورڈ ہے انسلشن ہوگی نورڈ کی کے نہیں پھر کہاں ہوگی اس کے بعد اے کے لائٹ پہ لیکن اپشن تو میں نے پاس بی کا لیفٹ رائٹ بھی ہے لیکن چونکہ میں بنا رہا ہوں ٹری کیا کمپلیٹ کمپلیٹ کا حصول یہ ہے کہ آپ نے ہر لیول پہ لیپودا کرنا ہوگا لیفٹ ٹو رائٹ ٹاپ ٹو بارٹم تب وہ کمپلیٹ ہوگی سمجھائیے تو اب آپ کو یہاں مجبوری ہے کہ یہاں ایکس نورڈ لگانا ہوگا اگلہ نورڈ کہاں لگاؤں گا چار اپشن ہے نا میرے پاس اب تو لیکن لگاؤں گاں ایک ہی اپشن یہ ہے کہ اگر تو تم نے اس کو کمپلیٹ بھی مینٹین کرنا ہے اس ٹری کو اگر تم نے اس کو کمپلیٹ بھی مینٹین کرنا ہے تو پھر ادھا ریپ لگے گا ای ہاں جی اگلا ب کے رائٹ پہ لگے گا اگلا ایسا 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 کیوں نہیں ہے مینٹین ہے مینٹین ہے مینٹین ہے مینٹین ہے مینٹین ہے تو زبردستی لیول پڑا کرنا ہے ایک وقت میں ایک انسرشن ہوتی ہے کے نہیں انسرٹ کا فنکشن جب کال ہوتا ہے کسی بھی جگہ لنک لسٹ میں تو ایک وقت میں ایک انسرشن کرتے ہیں چلیں مارے گوری لنک لسٹ کو نادرہ چلے جائیں میں وہاں ایسی بنانے چاہوں تو وہ میرے کیا کرے گا ایک انٹری کرے گا نادرہ میں کہ نہیں سبر کرو نا جب تک پورا لیول پورا نہیں ہوتا تب تک ہم انٹریہ نہیں کر سکتے یعنی جب تک چار لوگ نہیں آو گے نا تو تب تک میں تری میں تم لوگوں کو نہیں لگا سکتا نادرہ کے ڈیٹا پیس میں ایسا جواب تو نہیں ملتا نا وہاں سے ایک ایک لگے گا نا لیکن چونکہ یہ دستور کو توڑ دی رہا گو کہ یہ والا لیول ابھی پورا نہیں ہوا لیکن لیفٹ ٹو رائٹ ٹاپ ٹو باٹم والے رول کے تحت یہ کمپلیٹ ہے کیونکہ اگر آپ تری کو کمپلیٹ بنانا چاہیں گے تو اسی طرح ہی بنائیں گے نا لیفٹ ٹاپ ٹو باٹم لیفٹ ٹو رائٹ اب اس کے بعد کا انسلشن ہوگی ایس کے رائٹ میں ادھر ہو گئی آئی اب ای کے لیفٹ میں ایف تو یہ اب کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ ہے نا کیونکہ آپ کمپلیٹ کے اصول کے تحت سہیں ہاں اگر آپ یہ ایف اس ای کے بجائے ای کے رائٹ چار میں لگا دیتے تو پھر غضب تھا پھر یہ کیا تھی بائنری بائنری تو تھی کمپلیٹ بائنری سی بی ٹی نہیں تھی سمجھیں یہ کمپلیٹ بائنری آگر ایک چوتھی تری بھی اسی کی یہ ویریشن ہے سٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری تری سخت سختی ہو گئی ہے سٹرکٹ رول پڑھیں یہ اس کی تعریف کیا کرتا ہے وہ بلہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جتنے بھی لیفز ہیں نا وہ سارے ایک لیول پہ ہونے چاہیے ہیں مطلب تو ظاہرہ ایک لیول کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے سارے پورے کر دی ہیں بہت 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 اس کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے یہ تو میں ابھی ایک مثال سے ثابت کروں گا کہ آپ سے ایک پوچھوں گا تو اس کا مطلب ہے یہ نیچے جو تری ہے یہ کیا ہے سٹرکٹلی کمپلیٹ ہے کیوں کیونکہ اس میں تمام لیفز ایٹ لیول ڈ تو ڈ کیا ہے یہاں اس تری میں کیا ہے نا تو اس تری میں تری ہے نا وہ لکھا ہوا ہے نا گولوں کے باہر لکھا رہی ہوا تری وہی سی لیے تو لکھا ہے سمجھا دیئے اچھا تو ابھی تک آپ نے کتنی تریز تھیوریٹیکلی سمجھ لی ہیں تریکٹیکل دوبار میں دیکھیں نا پروگرامنگ میں بھی نہیں آئیں گے بائنری تری بیٹی میں لگتا ہوں اس کو سٹریکٹلی بائنری تری سے پہلے پڑی ایس بیٹی کہ تو اس کے بعد کمپلیٹ بائنری تری سی بیٹی اور اس کے بعد ایس سی بیٹی سٹریکٹلی کمپلیٹ بائنری تری اب میں آپ سے ایک تری بناوں گا اور انچاروں کے جواب آپ سے مام ملنا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ آیا گئی باتیں جو میں نے کی ہیں کہ نہیں جی ایک تری میں نے بنائی ہاں جی یہ کیا ہے انچاروں میں پی وہ تو مجھے پتہ ہے روڈ ہے روڈ بھی چلے کھڑا کرتے ہیں پوائنٹر وہ اصل میں وہ پروگرامنگ کی باتیں تھیں لیکن آپ پہلے کر رہے ہیں خیر ہے کریں آپ کو اجازت ہے اگر آپ میرے سے آگے آگے جائیں تو میں مجھے بڑا خوشی ہوگی یا آپ مجھ سے کیری فاروڈ ہو رہے ہو اور میں آپ کو پکنوں پیچھے سے جی یہ چاوہ میں یہ کیا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ایک مجھے بتائیں اب مزا آئے گا نا کیونکہ جتنے مو اتنی جواب اچھا میں آپ سے ایک بڑا معصومانہ سوال کرتا ہوں جس دن آپ نے لنک لسٹ میں ایک نوڈ لگایا تھا اور اس میں روڈ کی لگا ہیڈ کھڑا گئی تھا تو اس کو آپ نے لنک لسٹ کہا تھا کہا تھا کہ نہیں جب ایک نوڈ بن گیا تھا کہا تھا تو آپ اس سے کیوں انکاری ہیں کہ یہ ٹری نہیں ہے ایک نوڈ کی ٹری نہیں بن سکتی اور پہلے دن جب پہلی انسرشن ہوگی نادرہ میں پہلی انسرشن بندے کا نائی سی تو اس دن کتنے ریکارڈ ہوں گے نادرہ میں ایک تو یہ تو جن کا خیال ہے کہ یہ ٹری نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ کس دنیا میں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے ٹری نہیں ہے کہتے ہیں آپ کہیں یہ ٹری کا ایک نوڈ ہے جیسے ایک لنک لسٹ کا ایک نوڈ ایسے ہوتا تھا وہ تو اب تصویر میں چونکہ کوڈ نہیں ہے نا تو کوڈ جب ہم لکھیں گے تو پھر تو وہاں بھی فرق سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لنک لسٹ کے کوڈ ہے ایک نوڈ ایڈ ہونے کا کوڈ ہے اور ٹری میں ایک نوڈ ایڈ کرنے کا جو کوڈ ہوگا وہ میں بعد میں لکھوں گا لیکن تصویر تو اس کی ایسی بناوں گا نا دونوں کی ہاں آپ بتاؤ جی یہ کیا ہے ٹری ہے ان چاہوں میں کیا ہے یہ بائنری ٹری ہے سب کا اس پہ اجماع ہے ٹھیک ہے جی بائنری ٹری ہے سبب کرنا چھوڑی تلحسال ہے یہ ایک ایک پہ آنے ایس بی ٹی ہے یہ سٹکٹلی بائنری کیوں ہے دلیل دیں گے مجھے ایسے ہاں مہم نہیں کریں گے ایک چائیڈ ہوتا تو پھر نہیں ہوتا دونوں چائیڈ دیں اس کے نہیں ہیں تو بس لے پور ہے اور کمپلیٹ ہے ہاں جی آپ نے سٹکٹلی بائنری میں کہا تھا کہ ایدھر ٹو چائیڈ اور نو چائیڈ بس ٹھیک ہے نو چائیڈ والا دول یہاں فٹ ہوتا ہے یہاں یہ کیا ہے کمپلیٹ بائنری کمپلیٹ بائنری کیوں ہے دلیل دیں کیوں کہ دونوں چائیڈ نہیں ہیں دلیل غلط ہے نا لیول کمپلیٹ لیول کمپلیٹ اور بھئی آپ کو سی بی ٹی کی دیفنیشن کیا کہی تھی کہ ٹاپ ٹو بارٹم لیفٹ ٹو رائٹ انسرشن ہوتی ہے ایسے کہنا تو ٹاپ ٹو بارٹم لیفٹ ٹو رائٹ میں پہلا نوڈ ایسی نہیں لگے کہ جیسے یہ لگا ہوا ہے اسی حصول کے تیج تو وہاں پہ ہے یہ کتر آپ مجھے الجا رہے ہیں کہ سر لیول زیرو ہے اور ہائٹ زیرو ہے جو دیفنیشن دی تھی وہ اس پہ لائیں نا مجھے دیفنیشن میں نے یہ دی تھی تو ہے جی سٹرکٹلی کمپلیٹ بائنیریٹری ہے کے نہیں ہے دیفنیشن سے بتانا ہے پھر بہنگیاں نہیں مال جو دیفنیشن وہ دیفنیشن لام نے لکھی بھی ہویا یہ سٹرکٹلی کمپلیٹ بائنیریٹری کی دیفنیشن پڑھیں تو پھر پھر مجھے بتائیں ہے کے نہیں پھر لیول تھپڑ آئے گا موں پہ ادھر پڑھیں تو لیول کی بات ہی نہیں ہے وہاں وہاں لیف شیف کے چکر لگا رہا ہے وہ تعلیف پڑھیں یہ تو غزب ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں دیفنیشن سے مجھے انگلوٹ گر کے چیز دیں غزب پڑھیں تعلیف سلائڈوں میں پڑھیں لیف تو کیوں نہیں ہے ہو اللہ آخر ہو عجیب کسا ہے اس کا ڈیپ زیرو ہے اور لیف بھی زیرو لیول پر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آل لیفز آر اٹھ لیول ڈی آل لیفز تو آپ کے کتنے لیفز ہیں اسٹری میں ایک اور وہ سیم لیول پہ سیم پہ تو اس لیے کہ دو ہوں گے تو جگڑا شور ہوگا کہ دونوں کا ڈیپ دیکھیں گے نا دو تو نہیں ہے تو ایک ہے تو اس کا وقت تعریف پہ تو بورا ہوتا رہا ہے اب سمجھ یہ ہی ہے تو در سارا لیفز کا چکر آچھا وہ اپنی اپنی ہنگتے رہتے ہو جی یہ بھی ٹک لگایا صحیح ہے ہاں جی اب وہ میرا دل کیا نئی انسرشن ہوئی میں نے ادھر نوڈ لگایا اس کے لیفٹ میں آل اچھا کیسے لگایا کوڈ ہو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا نا کوڈنگ میں ابھی نہیں ہوتا رہا ہے ابھی کنسپٹ کلیر کر رہا ہے اچھا جی چار سوال پھر پوچھوں گا آپ سے اب میں نے ڈیفینیشن دین میں رکھ کے جواب دینے ہیں ورنہ پھر اگر آئے گا تھپڑ در سے یہ باہی دیڈ رہا ہے دلیل جی چاروں کو پڑھیں اور مجھے بنایں چاروں کو سوچ کے مجھے جواب دینا ہے دلیل دلیل ورنہ پھر اگر دو اگر دنگی ورنہ پھر اگر دنگی ورنہ پھر اگر دنگی ورنہ پھر اگر دنگی دو چائر، بل چائر یا نو چائر تو یہ صحیح ہے یا اس کے دو چائر، اس کے کاملے کیا جائے سویڈی، دو چھوڑ دو یا کوئی بات ہے نا کیا کہتا ہے پائنٹری میں یا زیادہ سے دو ہوں گے اس کی چائر یا ایک ہوگا یا نہیں ہوگا کس کا؟ یا چائر ہوں گے مائلے کی بات ہے یا efectتا ہے یا ایک ہوگا یا دی ہوگا دو سے زیادہ ہوگا یا ایک ہوگا یا دی ہوگا دو سے زیادہ ہوگی یہ جانچے پیگنے کی بات پzinمن GOODJات میں مہمد جا علید سیدھی سکھتے ہیں اگلس کی ہی ہو رہی ہے اب لیفت رائٹ کیا ہے یہ سب بائنری ٹری ہے یہ بائنری ٹری تو ہے بائنری ٹری میں کانون ہی نہیں ہے بچے دو ہوں ایک ہوں نہ ہوں جدہ ہوں بائنری ٹری ٹک سپی ٹی ہاں تو یہ کام آئیلیشن ہے ادھر تو یہ نہ کٹا پہلا کالا ہوں تو سارا ٹک ٹک تھا تیسلا کم لیڈ بائنری ٹری کیوں ٹاپ ٹو بارٹم لیفت ٹو رائٹ کے تحت یہ ہی لگلا تھا اس کو ٹو بارٹم لیڈ بائنری ٹری اب تھپڑھ آئے گا کیونکہ دیفنیشن میں نے پہلے کہا تھا پڑھ کے جواب دینا پڑھتے نہیں ہیں دیفنیشن سجھے ہی لیف ہے ہوں اسے ہم ٹی اب وہ لیف تو نہ رہا اب تو یہ لیف سے وہ ایک ہے تو ہے نا پھر کیا پڑھتا ہی پڑھو نا آگے لکھئے سلائیڈ میں پھر میرے موں کو دیکھتے ہو depth of the strictly company if all of whose leaves are at level D all of leaves leave کونز ہے اس میں یہ تو بھر ایک ہی ہے نا ایک ہی نہیں ہے تو اس کی تو جو depth ہے پھر تو مقابلہ ہی نہیں رہا نا یہ تو واسطہ ہستہ جب بھی بڑھیں گے پھر مقابلہ شروع ہوگا آچھا جی تو لگا تم تک صحیح ہے جی اب میرا دل کیا میں نے نوڑی دیدھر تیسرہ لگایا چار سوالوں کے جواب جلدی جلدی دو اب شہباز بائنری ہے 60 بائنری ہے 60 بائنری ہے اب ہے دو چائر یا دو چائر complete complete ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے چلے جی یہ گنات لگا آئی بائنری ہے اسٹکلی نہیں ہے اسٹکلی نہیں ہے ٹکلی بائنری نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے پارٹہ کب میٹ ہے یہ ہے ٹکلی بائنری ہے پڑھائے گا یہ آخری پہ ہمیشہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تاریخ پڑھ ایکس کا لیف یہ کونسی زبان ہے ایکس کا لیف ایکس تو خود لیف ہے ایکس کا لیف ایکس کا لیف اب یہ نہیں ہے strictly complete نہیں ہے جب اچھا اب آئی گی نا آستہ ساگی جب نوٹ بڑھ لائے تو اب دماغ کھول رہا ہے اچھا جی آگے چلوں جب تک جواب سہی نہیں ہوں گے تو میں چلتا دوں گا جی اب میں نے یہاں پہ ابھی تک تو یہتنے ہے نا اب میرا دل کیا میں نے نوٹ ادھر لگایا جی شباش کیا کیا آئی گئے بائنی ہے strictly بائنی ہے اب ہے پہلے کاٹا تھا ادھر بھی کاٹا تھا ادھر تھا پھر ہے اچھا پھر نہیں ہے 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 جی یہ نہیں ہے کیونکہ ایکسی لائے کیوں ہمارا لیول میں نہیں ہوں ہاں آپ کیل لیپس ہیں ہونی ہے ساں چلیں جی اب ادھر لگا شباش ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہے ساں یہ نہیں ہے ساں نہیں نہیں ہے یہ دو نہیں ہونا چاہیے یہ آیا تھا یہ ساں ایم کمپلیٹ بائنی ہے کمپلیٹ بائنی نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ ہے ساں اب یہ ہے بس کر لیں سمجھ آگئی نا مسئلہ ہے کلاس یا رہے جانا وقفات ایک ہی دفعہ چار بجے کریں گے چھو چار بجے نماز ہوتی ہے نیچے پانچ میں کم چار ہم وقفہ کرنے گے نماز پڑھ کے پھر ایک دفعی آئیں گے پھر مغرب کے ٹیم چھتی کریں گے پانچ ستارہ پہ مغرب ہو جاتی ہے وہ کلاس پانچ نہیں شروع ہوتی مجھے پتا ہے وہ مغرب کے بعد ہی ہوگی میں آپ کو چھوڑوں گا پانچ دس پہ کیونکہ وہ ٹیچر کو آپ کے آگے کہے کہ سر یہ تو مغرب ہو گئی ہے تو کیا فائدہ وہ کہے گا ہاں جائیں نماز پڑھ کے آج دوسرہ وہ بے کو جب اندرے آ رہے ہیں تو تم چھوڑتے ہیں مرے کی نماز کریں اچھا جی سمجھا لیے بات اب جو نماز پانچ دوسرہ جو کمپلیٹ بائنری ٹری ہوتی ہیں کہتا ہے اس میں کمال بھی ہے کمال اس کا یہ ہے کہ یہ جو سٹرکٹلی بائنری ہو اور یہ کمپلیٹ بائنری دیکھیں دو چیزوں کا ملاقب ہوا نا سٹرکٹلی بائنری اور کمپلیٹ بائنری اٹھکو ملا لیں تو سٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری بن جائے گی کمپلیٹ بائنری اور سٹرکٹلی بائنری دونوں کو رولز ملا لیں تو یہ بن جائے گی چونکہ چائل بھی وہ کہتا ہے پودے رکھو اور لیفٹ و رائٹ والا کسا بھی رکھو تو پھر وہ کہا ہے سٹرکٹلی بائنری ہوئی کی ہوئی کی سر جب جب سٹرکٹلی بائنری ہوگا تو پھر کمپلیٹ بائنری ہوگا نہیں جب جب سی بیٹی ہوگا تو پھر سٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ہوگا یہ بال صحیح ہے ایسے اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ یہ سٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ہوگا ہے جی یہ کمپلیٹ ہے یہ ناٹ کمپلیٹ کیوں ہے سی کا لیفٹ نہیں لیفٹ نہیں ہے ہونا چاہیے تھا یا ایف کو لیفٹ ہونا چاہیے تھا تو بھی ہو جاتی جی کیا سوال ہے جب ہم نے ٹی ٹو بنائی تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ سی بیٹی ہے اسی ارمالہ پی تھا اور اس کا چائے ڈاہ تھا لیکن اس میں ایس بیٹی نہیں تھا ہاں اب سمجھ آئی یہ اصول صحیح ہے دیکھیں جب آپ نے یہ دو بنائے تھے تو یہ کیا تھا سٹرکٹلی بائنری تو نہیں ہے نا سی بیٹی ہے لیکن میں نے تو یہی تو کہا ہے کہ س سی بیٹی ہونے کیلئے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے یعنی اگر نہیں بھی ہوں تو ہو سکتی ہے اور اگر یہ دو ہوں تو پھر تو خواہ خواہ ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں سٹرکٹلی کمگریٹ بائنری تری کیلئے کوئی ایک کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے تو شاید وہ ہو لیکن اگر وہ دونوں میٹ ہو رہی ہوں تو پھر تو لازمان ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں اب آیا مسئلہ جی ٹریورسل کا کیونکہ ہم نے ویزٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا ٹری کو لینک لیسٹ کو ویزٹ کیا تھا کے نہیں لینک لیسٹ کو کیسے ویزٹ کیا تھا وائل ٹیمپ اس ناٹ ایکویل تو نل انتر گسو ایف ٹیمپ انفو اس ایکویل تو کی تو پھر تو ٹھیک ہے مل گیا بریک تو نہیں تو پھر ٹیمپ اس ایکویل تو ٹیمپ نیکسٹ سمجھ آئی کیا تھا نا یہ کیسے اب یہاں کیا کریں گے سوال اٹھتا ہے ٹریورسل تو یہاں بھی ہوگی کوئی بھی بائنی ٹری گیون ہوگی اور اس سے مجھ سے کہہ دے گا کہ بتاؤ اس میں زیڈ آئے کے نہیں ہے تو زیڈ مجھے سرچ کرنا پڑے گا اگر ٹری ایسے بن گئی ہے جیسے میں نے بنائی ہے سرچنگ بھی تو جائز ہے اور سرچنگ کسی ایک کی دیکھیں سرچنگ is a subset of a ٹریورسل ٹریورسل پوری ٹری کی ہوتی ہے لنک لیس کو ٹریورسل کرنے کا مطلب ہے پوری لنک لیس پر سے ایک ایک دفعہ گزو اور سرچنگ سب سیٹ ہے خاص چیز کو میں کہتا ہوں ڈھونڈو اگر وہ مل گیا تو بس ضروری کیسا ہی سرچ کرو مل گیا بس کیسا ختم ہو گیا سب سیٹ تو ٹریورسل کی کوڈ کے اندر آپ کا سرچنگ کا کوڈ کہنا چاہیے چھپا ہوتا ہے کہہ سکتا ہوں ایسے سمجھا رہی ہے اب آئی جو آپریشنز کچھ فنکشن پی تو لگا سکتا ہے نا ٹری کی اوپر مسلا کوئی کہا جی کہ اگر ایک پی ہے جو پوائنٹ کرتا ہے کسی نوڈ کو ان ایگزسٹنگ ٹری لیٹس سی آر کو یہ پی پوائنٹ کر رہا ہے لیٹس سی کبھی ہم کوڈ میں دیکھیں نا آگے چلکے پی اس پہ کھڑا ہے پوائنٹر پی تو لیفٹ آف پی کا کیا مطلب ہونا لیفٹ آف فنکشن اگر میں لیفٹ ایک فنکشن کال کرو اس کو یہ پی پوائنٹر بھیجو تو اس کو جواب کیا دینا چاہیے آئے نیچے کونسا ہے رائٹ آف پی کا فنکشن کو اگر میں یہ پی بھیجوں تو اس کو وہ جواب کیے دینا چاہیے اگر میں برادر آف پی کا ہوں تو اس کو مجھے ایکس جواب دینا چاہیے یعنی کوڈ اس میں ایسا لکھا ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اس نوڈ کا ایڈریس جنریٹ کر کے دے دے کوڈ برادر آف پی اس کا ایکس نہیں ہے برادر آف پی کا مطلب ہے نا پی پوائنٹ کر رہا تھا آر کو تو اس کا برادر اس پی پوائنٹر پی کا برادر یعنی پوائنٹر پی جس نوڈ کو دیکھ رہا ہے اوس کا برادر کیونکہ پوائنٹر تو پوائنٹر ہے نا سر پر کھڑا ہے ایک نوڈ کے یہ دونوں اپس grew کا مطلب ہے کہ پی آپ دیکھیں کہاں کھڑا ہے پی پوائنٹر ہے نا پی نام کا پوائنٹر ہے یہ پی 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 سارے تو پوائنٹر ہیں یہ انفو نہیں ہے انفو تو اندر ہے کے ایل ایمن جو بھی ہے تو اس نے بتانا ہے کہ اس کے برادر نوڈ کون ساتھ ہو گئے گا جی ایکس یعنی ایکس نوڈ کا اڈریس دے وہ مجھے انفو تک تو پھر کون جائیں گے ایل اپریٹر یوز کر کے یہی تو کہہ رہا ہوں یہ سارے کام کیے تو جا سکتے اسی طرح انفو آف پی کا کیا مطلب ہوگا کہ تم پی کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ مجھے دو تو اب اگر پی انفو آف پی پرنٹ کرے گا آر کو سمجھا رہی ہے بات اسی طرح پھر مجھے لیفٹ چائل لگانا بھی تو ہو سکتا ہے نا نیو نوڈ کر کے سیٹ لیفٹ اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ لیفٹ کر کے چائل لیفٹ سائٹ پہ ایک سیٹ کرو چائل کو اور وہ کیا کرو پوائنٹر پی جنر کھڑا ہے نا تو کریٹ کرو لیفٹ چائل آف نوڈ بی جنر پی تو اس کے لیفٹ پہ آئی ہے نا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر سیٹ لیفٹ پی کا کیا مطلب ہوتا کہ اس کے لیفٹ پہ نوڈ بنا اور اس میں کنٹین کرے کیا ایکس ایکس لگ دوس میں کوئی انفو جو بھی پاس کی ہو آپ نے سمجھا دیا ہے اور رائٹ رائٹ اس کا اوڈرٹ کہ رائٹ سائٹ پہ اگر نوڈ نہیں ہے تو کیا کرو اس کے رائٹ پہ ایک نوڈ لگا اور اس میں کیا ایڈ کرو ایکس سمجھا دی ہاں لوپ کا تصور نہیں ہے جہاں آئے گا وہ میں بتاؤں گا اب جیسے ہم نے پہلے نوڈ لگا ہے پہلے روپ ہے دوسرا اس کا چائٹ رہا ہے پھر اسی کے نیچے ملک جیسے پی آر اور آر کے نیچے ہمٹ رہا ہے تو ہمیں کہہ سمجھ چلے گا تو اس کے لیے تو ہمیں لوپ کی ضرور پڑھے گی لیکن ماں یہاں کام نہیں کرے گا لوب میں کنڈیشنکر لگائیں گے سمجھے ہی جس سے آپ نے ریکرژنٹر پورٹ کیا رکھے ہم اسی کتروں کے دوبارے جس لیول پر ٹری میں ایسے ایسے آئے ہوگے تو بیک ٹریک سسٹم سیک خود کرے گا آپ کو کیسے آر لے جائے گا آر سے پی لے وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں کس راستے سے ہو کے آیا تھا بلکل بس یہ چیز اگر رہن میں راسخ ہو گئی نا تو بس پھر تو آپ نے ایسی پروگرامنگ سیکھ لیں گے نا کہ بس یہ ہے پروگرامنگ کی اپکرکس یہاں سے اگر یہ آپ نے سیکھ لینا تو دنیا جان مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا لوجک بنانا کسی چیز کی تو آئے وش کہ میں آپ کو وہ اڑاں اڑاں ہوں کہ ایک وقت آئے کہ پروگرامنگ آپ کی لئے ہے پیس آف کیک یہ کیا ہے گپ لگاتے ہو میں رجال یہ کرنا نہیں ابھی دو کرتا ہوں اور چونکہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ کے اونرز ہیں ہم اون کرتے ہیں اپنی فیلڈ کو تو پھر ہمیں یہ بھی اون کرنا پڑے گا نہ کہ ہمیں شرم آئے کہ ایک میکنیکل انجینئر آکر مجھ سے اچھی لاجک مجھے بنا کے دے لیا ہے اور میں اس کا مو ہی دیکھتا ہوں کمپوٹر سائنس میں کہہ رہا ہوں کلیم کرتا ہوں ڈگری میری اور لاجک تم اچھی بنا کے مجھے دیتے ہو یہ کیسے ولٹ بھی ہو سکتا ہے وہ میکنیکل انجینئر ہے تو آپ اس سے اچھا نقشہ بنا کے میکنیکل وہ دے رہے ہو چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے اچھی چیز آتی تو اپلیکیشنز اب کیا ہیں بائنیری ٹریز کے اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہاں کہاں اپلائی ہو سکتی ہے بہت جگہوں پر اپلائی ہوتی ہے ایک تو شجرہ آپ نے دیکھ لیا نا تو شجرہ تو ہم نے کہا کہ وہ تو موشکل ٹری ہے کیونکہ وہ بائنیری نہیں ہے لیکن چلیں بائنیری ٹری کی ایک اپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ بائنیری ٹری پیسے استعمال کدھر ہو سکتی ہے تو اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں جو ہم نے دی تھی آپ کو لسٹ میں بھی پڑھیں سلائیڈ اگر کوئی ایسی ٹری آپ بنا لیں گے اگر آپ کو اس میں ٹو وے ڈیسیزن جالنا ہو تو یہ آسان ہو جائے گا اگر ڈیسیزن ییس نکلا تو ادھر جاؤ نو نکلا تو ماں جاؤ پھر ادھر بھی ییس نکلا تو یہاں آؤ نو آئے تو ماں جاؤ اس سے کیا ہو جائے گا اس سے آپ کی ٹری میں سرچنگ کا ٹائم تیز ہو جائے گا کیونکہ آپ سکپ کریں گے آدھی آدھی ٹری اور اسی کا ایک نعمل بدل آپ نے پڑھا تھا اسی طرح کی ایک ٹری جس کو کہتے ہیں ڈیسیزن ٹری ڈیٹا مائننگ میں ڈیٹا ویر ہاؤزنگ میں کہیں اسطلاح ڈیسیزن ٹری کی آئی ہوگی وہاں پہ اگر آپ گوھر کریں ڈیٹا مائننگ کی بیک بون پہ ساری ڈیسیزن ٹری ہے ہر جگہ اس کا استعمال بہت ہے تو وہ آپ کو کوئی کہا امپلیمنٹ کرو میرا کیا کام ہے کہ میں امپلیمنٹ کرو ٹولز ہیں نا کریں گے وہ اور ٹولز نہ ہو تو پھر تو بیٹھ جائے گی بس ٹھیک ہے جیس کسی نے ٹولز سیمولیٹر نہیں بنایا تو ہم کیا کریں پھر پھر آپ کو بنانا پڑے گا سیمولیٹر جس نے سیمولیٹر بنایا ہے نا آپ کے لئے بیکہ بنایا ہے جیٹا مائننگ کے جو ٹولز ہیں یا اور اس طرح کے جو ٹولز ہیں تو یہ سارے انہوں نے بیک اینڈ بیچیزن امپلیمنٹ خود کی ہیں نا آپ کو تو تیارا ہروا دے دیا ہے کہ یہ بنا کے ایسے بیچ دیا کر تو ریزرٹ سامنے آ جائے گا تو ٹری ڈسپلی ہو جاتی ہے آپ کو پیچے بنانا بھی تو آنا چاہیے آخر وہ بھی کسی نے بنائی ہے نا بارو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک لسٹ جاری کر دی گئی ہے لیکس سے یہ 14, 15 یہ ہے نمبر اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے ڈپلیٹر نکال کے دو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس مسئلہ کو آپ لوپ سے کریں گے لوپ سے بھی تو ہو سکتا نا کہ میں لنک لسٹ میں یہ نمبر پڑھے ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ شاباش کون کو کتنے نمبر اس میں یا کون کون سے نمبر اس میں دوپلیکیٹ ہو رہے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ویسے اگر عام سی میں تستور ایک لاجک بناوں تو ایک نیسٹڈ لوپ چاہیے ہوگی نا آپ کو ایک پہلی لوپ میں آپ ایک نمبر چودہ کو پکڑیں گے اور اس کو ساروں سے آگے کمپیر کریں گے ایک انر لوپ لوپ ویڈن لوپ ہوگی باہر والی لوپ کی انڈیکس آئی میں جو ہوگا اس کو اندر والی لوپ کی جے انڈیکس زیرو سے شروع کر کے انڈ تک تو جہاں بھی چودہ مل گیا تو آپ کے آن آجی ڈوپلیکیٹ ایک ملا ایسے ہی کریں گے پھر اگلا پندرہ پکڑیں گے کان سے اس کو بھی ساری لسٹ سے کمپیر کرائیں گے ایسے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کریں دوسرا طریقہ اور لٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا پوائنٹر لٹ سے چار پہ کھڑا ہو تو آپ اس سے جو پیچھی جتنی لسٹ سے گزر آیا ہے اس سے سب کو کمپیر کروائیں کہ چار کہیں پیچھے تو نہیں ہے بات تو وہی ہے پھر بھی پکڑا جائے گا مثلا اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں پوائنٹر آپ کا آگے آگے تو یہاں پہ جب تھے تو چار نے پیچھے کوئی چار نہیں پکڑا تھا لیکن یہ پوائنٹر جب آگے 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 یہاں آیا اور پیچھے ساری لسٹ سے کمپیرزن کی تو ادھر چار پکڑا گیا تو یا کان کو ادھر سے پکڑ کے ان سب سے کمپیر کراؤ یا کان کو ادھر سے پکڑ کے سارے پیچھے والوں سے کمپیر کروائے گا بات تو ایک ہی ہے ڈوپلی کے دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں نیسٹیڈ لوپ چاہیے ایسا ہے کے نہیں ہے لیکن یہ دب دے سار ہے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا نیسٹیڈ لوپ لگیں گی دو لوپس لگیں گی اب وہ کہتا ہے یہ کہ اگر آپ اس کو سیدھے سیدھے ایک ٹری بنا کے پھینگ دیتے تو تو اتنا گپ شاپ ہے اپلیکیشن آف ٹری پڑھایا رہا ہے وہ آپ کو تو کہتا ہے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کو انگریجی انگریجی آپ پڑھ لیں گے میں آپ کو سیدھا مثال بلے گی جاتا ہوں وہ کہتا ہے آپ نے یہ لسٹ دی تھی یہی لسٹ تھی وہاں پہ چودہ پندرہ چار نو یہ جو ہی صحیح ہے وہ کہتا ہے یہ کہ آپ نمبر دو مجھے ایک 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 اور میں اس کو بائنیری ٹری میں پھینگتا جاتا ہوں نئے نوڈ بناتا ہوں جیسے ابھی میں نے نہیں بنائی آپ کے سامنے یہ ایک نوڈ لگایا پھر دوسرا پھر دوسرا اور کہتا ہے میں لگاؤں گا ایک قانون کے تحت کیا قانون کہتا ہے جو نمبر آئے گا وہ روٹ سے پوچھوں گا اگر تو بڑا ہے تو اس کے رائٹ پہ جاؤں گا لگاؤں گا اگر چھوٹا ہے تو لیفٹ پہ لگاؤں گا صحیح ہے اچھا پھر کہتا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا کہتا ہے جب لیفٹ رائٹ پہ جب لگاؤں گا اور اگر ایک نوڈ آیا اور وہ لیفٹ پہ جانا ہوا اور لیفٹ چھوٹا ہے نا اس سے اس سے نہیں چھوٹا ہوگا تو لیفٹ جائے گا تو اگر لیفٹ پہ آلیڈی نوڈ ہوا پھر کیا کروں گا کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیفٹ جیچے جاؤ اس سے پوچھو کہ تم سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے ریکرسیولی نیچے جاؤ تو وہ نیچے سے پوچھے گا تو آخر وہ کہیں نوڈ لگ جائے گا اور وہ کہتا ہے اس طرح اگر تم چلو گے نا تو انسرٹ ہوتے ہوتے ٹری میں ہی ڈوپلیکیٹ بھی پکڑے جائیں گے کیسے اب دیکھیں چودہ آیا چودہ نے آپ نے ایک نیا لگایا روٹ بن گیا ٹری کا سیئے ہینڈل بن گیا چودہ آ گیا آج یہ اگلا کون آیا پندرہ کہاں لگے گا چودہ کے رائٹ میں کیونکہ چودہ سے بڑا ہے لگ گیا آگے کون آیا فور فور کہاں لگے گا چودہ سے چھوٹا ہے لیفٹ پہ اگلا آیا ناو کہاں لگے گا چودہ سے پوچھے گا نا پہلے جو چودہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے تو تم چھوٹے ہو تو اس نے کہا لیفٹ پہ لگاؤ اس نے کہا لیفٹ پہ کیسے لگاؤں لیفٹ پہ تو آردنی ایک بندہ لگاو ہے کہتا ہے اچھا چلو لیفٹ پہ جا کے پوچھتے ہیں اس سے کہ میں بڑھا ہوں تم سے کے نہیں اب چار پہ آیا تو پتہ لگا کیا ہے اس سے بڑھا ہے کھا لگائے گا چار کے رائٹ پہ اب یہ کوڈ ہم اس کا دیکھیں گے بعد میں آرام سے اچھا ریکرشن جائی گی آگے ریکرشن لیفٹ پہ آپ جائیں گے آگے 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 اور واپس آنے کا غم نہیں کرنا ریکرشن میں یہی تو بیوٹی ہے سسٹم سٹیک جو بن رہی ہے وہ واپس آپ کو خودر اسی راستے سے لائے گی جس راستے سے گئے تھے اپنے قدم کے نشانات نہیں نوٹ کرنے کہ میں کدھر سے کدھر سے اسے سے ہو کے کیا ہوں وہ آئیں گے آپ خود ہی سسٹم سٹیک وہیسے تو نہیں بیٹھیں بچاری وہ کام کر رہی ہے آپ کے بحاف پہ اچھا جی اگلا آیا جی سیون کہا لگے گا آجی ایٹین آیا جی سر پھٹین کے لائٹ پہ جی تھری آیا فور کے لیفٹ پہ لگ گیا پھر فائیو آیا کھا لگے گا سیون سیون کے لیفٹ جی سکسٹین آیا سر پھٹین کے لیفٹ پہ سو نہیں فور آیا جی آپ کا ڈوپلیکٹ پکڑا گیا جب چودہ پہ پہ آئے گا تو کہے گا چھوٹے ہو جب اس چار کے پاس آئے گا تو کہے گا نہ تو چھوٹے ہو نہ تو بڑے ہو پھر تم ہی تو ہو یو فون چار پہ آگے وہ کیا کرے گا پکڑ لے گا اس کو کہ یہ جی کھڑ پکڑا گیا چار پہلے لگ چکا تھا اب دوسرا چار آیا اس نے پکڑ لی اب لوب میں تو نیدی غزب غزب تھا وہ ڈوپلیکٹ پکڑنا نیسٹڈ ڈوپے لگا لگا کے گف کو پکڑ کے کان کان سب سے پوچھو بار بار ادھر تو میں بار بار کچھ نہیں پوچھ رہا اچھا کمال کیا ہے چار جی نا آپ کا جو سرچ ہوا ہے یہاں پہ پکڑا گیا آپ نے یہ والی ٹری تو رائٹ کی اگنور ہی کر دی تو وہ تو سرچ ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو ساری بڑی تھی تو سرچ سپیس کم ہوئی کے نہیں تو نادرہ پہ بھی سرچ سپیس کم ہوتی اچھا نادرہ پہ حکوف نہیں ہے کہ آپ ادھر رہے کے فضلِ باسد سرچ کرو تو پورا پاکستان چھان کے آگے کہے گا کہ وہاں جی مل گیا ہے فضلِ باسد نا ایسی کچھ چیز ہوتی ہے وہاں پیچھے کوئکلی وہ اپنے وہ ساری سرچ نہیں تراثت کرتا اسے پتا ہے کہ ادھر نہیں ہے جیسے ادھر اس ٹری کو پتا ہے کہ چار مہینے رائٹس اٹری میں نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے انسرشن کرتے وقت قانون بنایا تھا اب آپ کی سرچن کتنی تیز ہوئی یہ ہے بیوٹی اب کچھ ٹریس کی آجی اگلا آجی تو آپ کا مسئلہ کیا تھا ڈوپلیگیٹ لگانا تو نہیں تھا آپ نے کہا تھا مجھے دوپلیگیٹ پکڑ کے بتاؤ تو وہ بتا رہے گا ان میں کہ کتنے پکڑے گا فائنڈنگ دوپلیگیٹس ہے نا سٹورنگ مورنگ کا جگڑا تو نہیں ہے سٹور کار دو جدر دل کرتا ہے لنک لسٹ میں سٹور کر کے پھر ایک ایک کو ٹری میں پھینکو مجھے دوپلیگیٹ چاہیئے کون کون تھے آجی اگلا ہے بیس بیس جناب لگ جائے گا تیٹین کے رائٹ پہ چار اچھا ڈوپلیگیٹ پکڑا گیا بیس جناب سے لگا دیا ستارہ آیا وہ ادھر لگ جائے گا سولہ کے رائٹ پہ نو آیا آجی ڈوپلیگیٹ پکڑے گا صرف دو تین کمپیرزن کے بعد پکڑا جائے گا پوری ٹری نہیں سرچ ہوگی پوری ٹری سے نہیں کمپیرزن ہوگا صرف چودہ سے چار سے اور نو پر پکڑا گیا اسی طرح آپ کا پھر پانچ آئے گا پانچ بھی آپ کا جناب ادھر آ کے پکڑا جائے گا سمجھے چلے جی نماز پنے ہو آئیں